بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیٹھے ہوں یا اس طرف بیٹھے ہوں میں دونوں کو آج اڈریس کروں گا انہوں نے بجٹ پہ کم بولا اور باقی لوگوں کے خلاف زیادہ بولا اور وہ بھی بولا جس کا کوئی تعلق ہماری بہتری سے نہیں ہے میں سب سے پہلے اس بھی بات سے شروع کروں گا کہ ہم یہاں ایم این اے بن کے آئے ایک بہت بڑی عوام کی اکثریت سے ووٹ رہ کے آئے سب سے پہلے تو ہم اپنے بارے میں بات کریں اپنے لیڈروں کو اپوزیشن کے لیڈروں کو یا یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو آگے بیٹھتے ہیں ان کرسیوں پہ ان کو ذرا ہم دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہم پہلے اپنے بارے میں بات کریں ہم جو ایم اینے ہیں میں پہلی بار ایم اینے بن کے آیا ہوں خدا کی قدرت سے اس عمر میں شاید میں اس حوت سے سب سے بڑی عمر والا ہوں ہم جب بھی آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس گورنمنٹ نے کیا کیا یا اور لوگ کہتے ہیں نہیں فرانگ گورنمنٹ نے کیا کیا مجھے یاد ہے ایک امریکہ کے پریزڈن تھے اور وہ میرا خیال ہے سب سے کم عمر پریزڈن تھے وہ آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں لوگوں سے پوچھا آج میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں دونوں سائیڈوں سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ امریکہ سے یہ کچھ مانگتے ہیں آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں امریکہ کو کیا دے سکتا ہوں ہم ادھر آئے کبھی یہ جتنی تقریر ہے میں نے سنی یہیں سنی کہ جی میرے حلقے میں فران سڑک نہیں ہے وہ چل رہی تھی اس کو بند کر دیا گیا اور آگے چلا گیا کیا ہمارے لوگوں کی زندگیاں صرف ان گلی نالی اور سڑکوں کے اوپر منسر ہیں میں پوچھتا ہوں ہم یہاں ایمینے بن کے آئے ہیں اپنے اپنی سطح پر ہم نے اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے اور اس ملک کے لیے کیا کیا ہے بلکل کئی جگہ سے جواب شاید مصبت بھی ہو لیکن اکثر جواب نفی میں ہوگا لوگ مجھے یہاں آکے سناتے ہیں کل بھی ایک صاحب تھے پہلے وہ میرے ہی ظلے میں ہوتے تھے بعد میں علیدہ ہو گئے وہ کہتا ہے جی میں چھٹی بار امینے بن کے آیا ہوں مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے میں چھٹی بار بن کے آیا ہوں بھئی جا رہا جا کے اپنے حلقے کا حال تو دیکھو یا ہمیں یہ بتاؤ کہ تم چھٹی بار بن کے آئے ہو یا تمہیں دھو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تم نے کیا دیا ہے اس ملک کو یہ ملک آپ چھٹی بار امینے بن کے آئے ہیں اور یہ ملک ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں خدا کے لئے کچھ رحم کرو اپنے آپ پر اور باقی لوگوں پر سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ہم کیا ہیں میں یہاں کا امینے ہوں میرے حلقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے کیا میں نے بجلی چوری بند کرنے کے لئے کچھ کیا کہ میں یہی امید کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی میں کر سکتا ہوں جب میں امینے بنا میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ میں نے بیس گاؤں ایسے دیکھے جن میں جنہوں نے بیس سال سے کبھی بجلی کبیل نہیں دیا تھا اور میں ان کی بجلی کٹوا دی پھر چھ مہینے میں اشتہ 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 جب ان کے میٹر لگتے گئے میں ان کو بجلی دیتا گیا یہ نہیں کہ میرا حلقہ بجلی چوروں سے پاک ہو گیا ہے اس میں اب بھی بہت سے ہیں میں نے اس کے لئے ایک پلان بنایا ہوا ہے جو ہی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ اینے ون ون نائن شہو پرہ ون کو ہم نے بجلی چوروں سے کیسے پاک کرنا ہے اور وہ میں کر سکتا ہوں آپ سب میرے بائی کر سکتے ہیں مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر کو بجلی چور نہیں ہے میرا قدرتی طور پر ہلکا اس قسم کا ہے کہ وہ ناروال سیارکوٹ گجرانوالا اور شہو پرہ کے سائیڈ پر گسا ہوا ہے یہ اور یہ سب مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں پہلے تو یہ بات ہوئی دوسری بات یہ بات بتائیں کہ کیا ہم روز رونا نہیں روتے کہ ہمارے ہلکے میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے کیا یہ صرف گورنمنٹ پاکستان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو صاف پانی دے ان کی ڈیوٹی ہے لیکن کیا ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ہمارا کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں اور لوگوں کو صاف پانی دینے کی کوشش کریں میں نے وہ کوئی کی اور ابھی تک میں ایک سو پینٹیس ون تری فائیو گاؤں میں صاف پانی پینے کا دے چکا ہوں میرے پی ٹی آئی کی ٹیم ہے جس نے ایک سپیشل ڈی بور پمپ ڈیزائن کیا ہے دو ہلاکھ روپے میں ٹوٹل لگتا ہے میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا میرا مطلب ہے گورنمنٹ سے پیسہ میرے بھائیوں نے میرے دوستوں نے میرے بچوں نے باقی لوگوں نے دیئے ہیں اور میں نے اس پہ ابھی تک سالے تین کلول کے تقریباً لگا چکا ہوں ان ایک سو پینٹیس گاؤں کے علاوہ پینٹیس سکولوں میں لگایا ہے اپنے سارے تھانوں میں لگایا ہے میرے ہلکے کے جس میں یہاں کے لوگ بیٹھے رہے تھے تو ان کا پانی نہیں تھا ڈی پیو کے دفتر میں لگایا ہے جو ان کی لائنیں ہیں ان میں لگایا ہے اور ابھی ایک نئے ڈی پیو صاحب آئے ہیں کل میں ان سے بل کے آیا ہوں اور وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے کہا جی ٹھیک ہے باقیوں میں بھی میں کوشش کروں گا لگانے کی یہ ہے جو ہم ذاتی طور پر خود کر سکتے ہیں اور جب ہم اپنا فرض پورا کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں اور گورنمنٹ سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لئے جب ہم خود ہی نہیں کریں گے اپنا کام تو گورنمنٹ سے ہمیں حق نہیں ہے میں اپنے ہلکے میں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں جی مجھے یہ گھلی دیں نالی دیں یہ کریں وہ کریں میں کہ یہ مجھے بتاؤ تم نے پہلے کتنا ٹیکس دیا ہے یا اس پورا بزار کتنا ٹیکس دیتا ہے اس کی کہانی میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں اس کے علاوہ منشیات جو زہر قاتل ہے ہماری سوسائیٹی کے لئے اور ہر ہلکے میں بے پناہ چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف انہوں نے اپنے طور پر اس منشیات کو بند کرنے کے لئے کیا کیا ہے کچھ تو کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم ان کا گلہ نہیں کٹ سکتے ان کو سمجھا سکتے ہیں ہم کوئی ٹیمیں بنا سکتے ہیں ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے سوری جو میرے یعظ کرتے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ والے حلقے میں آسن صاحب بیٹھے ہوئے اور ناروال سیالکوٹ کے لوگ ہوں گے یہ ادھری سے گزرتے ہیں ان کی سڑک وہیں سے آتی ہے باقی دنیا ہے میں ان سے درخواست کروں گا میں ان سے دوبارہ درخواست کروں گا بعد اب کہ یہ رستے میں میرے گاؤں کو وزٹ کر رہے ہیں سڑک کے اوپر ہے اس کے علاوہ بیس پچیس تیس چاریس پچاس گاؤں خود سیلیکٹ کر رہے ہیں اور جا کے دیکھیں کہ کیا ان کو ساف پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے پھر یہ ہم نے حلف اٹھایا تھا جب ہم یہاں آئے تھے اور اس میں ایک لائن ہے نیچے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا رائٹ مجھے نہیں پتا کہ ہم اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ابھی تک سب سوئے ہوئے ایک چھوٹی سی بات میں لیتا ہوں اگر ہم اللہ کی کتاب کو صرف سواب کے لیے نہیں پڑھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بیجی تھی بھائی ہمارے لیے کہ اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو اور وہ تب آئے گی جب آپ یہ کتاب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور روزانہ میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں لوگوں سے میں پچھلے پینتیس سال سے پڑھ رہا ہوں پہلے میں گناہگار تھا بہت زیادہ اب بھی ہوں ہر روز اگر پندرہ منٹ لگا لیں پندرہ منٹ اور اللہ کی کتاب پڑھ لیں ترجمے تفسیر سے ایک سال میں آپ ختم کرنے کی اور آپ کو سمجھ آجائے گی کہ اللہ میں یہاں کیا چاہتا ہے آپ سے جو میں بات ابھی کرنے والا ہوں وہ یہ ہے اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے کس کو میں کتنا دیتا ہوں کس کو میں کم دیتا ہوں یا زیادہ دیتا ہوں لیکن جس کو میں زیادہ دیتا ہوں جس کو میں زیادہ دیتا ہوں اس کو میری مخلوق کا حق ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک جس کو دے رہا ہے تو اس میں اس کی مخلوق کا حق ہے اور وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے یہ زکاة یہ ہے یہ اللہ نے کہا ہے اور سب سے بڑا سواب یہ ہے کیونکہ اللہ میاں اس سے اگلے فکرے میں فرماتا ہے اگر آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں کہ اس کے سلے میں میں آپ کو اگلے جہان کئی گناہ زیادہ دوں گا میرا اور آپ کا کئی گناہ پتہ نہیں کیا ہو لیکن اللہ کا کئی گناہ تو پھر کیا گناہ ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اور ہم اس حرف نامے کو اٹھا کے رکھ دیا ہے میری سر جناب سپیکر آپ سے گزارش ہوگی کہ اس چیز کو ٹیلک میں لگا کے ہم سب کے ازر ڈیسکوں میں رکھ دیں تاکہ ہم جب بھی کبھی آئیں تو ہم اس کو دیکھ لیں اس پر نظر ڈال لیں کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں بھئی جب اللہ کی کتاب مسلمان ہوتے ہوئے ہم نہیں پڑھتے تو اس حرف نامے کی کیا قدر ہے تو سر میری درخواست ہے آپ مانیں اس سے غور کریں کہ اس کے اوپر ٹیلک لگا کے یہ سب کے ایک ایک رکھ دیں میری درخواست ہے جب کبھی کسی کا جی چاہے اس کو پڑھ لیا کریں شکریہ کہ ہمیں یاد ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ اس کے بعد سب لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی غریب کے موں سے روٹی چھین لیا غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے غریب کو یہ کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے بھائی مجھے یہ بتاؤ اللہ میاں تو کہتا ہے کہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو تمہارے لئے کھانا جائز نہیں ہے یا تم نہیں کھا سکتے کیا ہم آپ نے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں کیا ہم اس کو کھانا دیتے ہیں ہمسائے سے مراد اس کو بڑھاتے جائیں آگے سب پتا چل جائے گا تو ان کے ذر کی بات کیا کر رہا ہے اب میں نے بہت کچھ سلسلے میں کیا ہے اب میں کروں گا تو ایک تو ٹائم نہیں ہوگا دوسرہ سب کہیں گے شاید میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اس لئے میں اس پر نہیں جاؤں گا اکیلے میں کوئی مجھ سے بات کرے تو میں اس کی مدد کروں گا پانی کے لئے جو میں نے انظام کیا ہے کوئی میرا بھائی اپوزیشن سے یا یہاں سے چاہے میرے پاس آئے میں اسے پورا بروشیر دوں گا اور اس کی مدد بھی کروں گا اس کام میں بہت سی باتیں ہیں کرنے کی لیکن خدا کے لئے آپ سب سے پہلے آپ امنے ہیں آپ کی بہت ذمہ میں امنے ہوں میری بہت ذمہ داری ہے میں آپ کو کیوں کہوں میری بہت ذمہ داری ہے اور میں سب سے پہلے انسان بنوں انسان بنوں اور سب کو پتہ ہے کہ انسان بننے کے لئے اس پر کیا خوبیوں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے اور اپنی عزت کراتا ہے دوسروں کو گالیاں نہیں دیتا اور خود گالیاں نہیں لیتا اور بڑا کچھ ہے تو مجھے کسی اور کو بھی نقصان پھچانے کا خیال نہیں آئے گا جی بٹی صاحب دو منٹ ہیں آپ کی آپ بات اپنی مکمل کر دیں سر میں نے جو ایکچڑی پیش کرنا ہے وہ میں پچھلے سال سے لیے پھر رہا ہوں اور وہ میں ابھی تک نہیں کر سکا میری درخواست ہے گا آپ پانچ منٹ کر دیں دو کی بجائے میں ختم کر دوں گا پانچ منٹ میں جی ہاں پانچ منٹ میں آپ کریں اس کے بعد سر جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں بھائی میرے ان کو صرف گلی نالی کی ضرورت نہیں ہے انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے عزت نفس کی اور تحفظ کی وہ تھانے میں جاتے ہیں دکے پڑتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں گالیاں پڑتی ہیں تحفظ میں جاتے ہیں دکے پڑتے ہیں کیا ہم یہ روک سکے ہیں ہمیں سب کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے اور پھر شاید ہم اچھے انسان بھی بن جائیں اور اچھے ایمینے بھی بن جائیں یہاں کھڑے ہو کے تقریریں کر کے گالیاں دے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس قوم کو پھر ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں ابھی تک میں نے کسی طرف سے سوائے کرٹیسزم کے کوئی پازیٹیو پازیٹیو سجیشن نہیں دیکھی بھائی ٹھیک ہے ہم غلطی ہوں گے پی ٹی آئی والے ہمارا بجٹ بھی شاید خرابی ہوگا بھائی خدا کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیز ہے تو پیش تو کریں بتائیں کہ یہ بہتر ہے کوئی نہیں دیتا سر یہ میں نے ایڈپٹی سپیکر جناب سپیکر مجھے آپ کی اٹینشن جی جی جاری رکھیں جی یہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا آج سے ایک سال پہلے میں نے بڑی کوشش کی مجھے میرے وزیر آزم نے ایف بی آر کے پریزڈن جو پچھلے تھے ان کے پاس بھی بیجا انہیں ناک موں چڑھائی اور اس آرٹیکل کو دیکھا میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا لڑکا بھی تھا جو سب سے سینر لڑکا تھا میری اپنی کانسیشنسی میں تو انہوں نے ایسے لگا کہ ان کو غصہ چڑ گیا یہ میری تجویز سن کے اور اس کے بعد نیچرلی اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی یہ کیونکہ میں لیٹ بات کر رہا ہوں یہ اس بجٹ میں تو آنی سکتی تو میری درخواست یہ ہوگی میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو کمیٹی کے پاس بھی دیں جو بھی کوئی کمیٹی ہے مجھے بلا لیں میں ادھر پورا ڈیٹیل میں ان کو سمجھاؤں گا ڈسکس کر ہوا ہے میں ذرا پڑھ دوں جو کہ آپ برا نہ منائیں اگر آپ یہ دے دیں سب کو تو اس کو میں کمیٹی بجھوا دیتا ہوں بغیر پڑھے بھی میں کروا دوں گا میں نے صرف اوپر یہ لکھا ہے how to reach out the should be taxpayer and widen the text base میں نے سر پورے اپنے حلقے کا جائزہ لیا پوری پی ٹی آئی ٹیم کو ساتھ ملایا وہاں کے بزرگوں کو ملایا وہاں کے بزرگوں کو ملایا اکھر تھے اور ہم سب ایک پوائنٹ پر اگری ہوئے بٹی صاحب بیس منٹ ہو گئے ہیں آپ دو منٹ میں بات مکمل کریں جی میں نے آگے بھی لوگوں کو موقع دینا ہے اوکے سر بیس منٹ ہو چکے ہیں میں سر اس کی کاپیاں کر کے آپ کو دے دوں گا آپ کمیٹی میں بھیج دیں اور شاید اس وقت کو گوھر ہو سکے اور اس گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا ٹیکس بیٹ وائیڈن ہوگا اور انشاءاللہ ہم فائدے اٹھیں بہت شکریہ جی جی فات چودری صاحب